رابعہ بسری آج ہر انسان اس کے نام سے واقف بارہ تیرہ سو سال ان کے زنگی کو گزرے دی ٹائم ہو چکا لیکن آج کا مسلمان بھی اس کے نام سے واقف کیا تھا اس کی زنگی کے اندر اللہ کا خوف تھا شکل و صورت کے اعتبار سے کالی حسب و نسب کے اعتبار سے غلام ہے اولاد کے اعتبار سے بانج ہے اولاد کے قابل بھی نہیں ہے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سادی ہے حسب و نسب کے اعتبار سے بھی غلام ہے لیکن آج بارہ تیرہ سو سال گزرنے کے بعد آج بس کا نام مسلمان عدب و اترام سے لیت اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کیا عشاء کی نماز پڑھ کر غسل کرتی وضو کر کے اپنے شہر سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے نہیں تو پوچھتی مجھے نفل پڑھنے کی اجازت ہے مسلے پہ کھڑی ہوتی اور صبح کی آذان تک مسلے پہ گزار دیتی ایسی عبادت گزار ہو رہا تھا جوانی کے اندر ان کے شہر کا انتقال ہو گیا تھا حسن بسری رحمت اللہ علیہ بسرا کے اس وقت بادشاہ تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نکاح کر لیتا ہوں اس لیے کہ ان کی عبادت مشہور تھی انہوں نے سوچا کہ ان سے نسبت ہو جائے گی اس کی عبادت کی وجہ سے شاید اللہ پاک میری بھی مغفرت کر دے ان کے پاس آئے رابیہ بسری کے پاس آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہا کہ چار سوالوں کے جواب دے دے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں کہا کیا چار سوال کہا کہ آپ مجھے یہ بتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں حسن بسری نے کہا کہ مجھے تو نہیں بتا کہا اچھا یہ بتا کہ جب کل قیامت والے دن نامہ عمال ملیں گے بعض انسان کو دائے ہاتھ کے اندر ملیں گے بعض کو بائے ہاتھ کے اندر ملیں گے مجھے دائے میں ملے گا یا بائے میں ملے گا حسن بسری نے کہا کہ نہیں بتا اچھا یہ بتا جب اللہ پاک عمال نامہ تو لیں گے بعض انسانوں کے نامہ عمال وزنی ہو جائیں گے بعض کے ہلکے ہو جائیں گے مجھے بتا کہ میرا عمال سالح وزنی ہوں گے یا ہلکے ہوں گے کہا نہیں پتا فرمایا اچھا چوتھا سوال یہ بتا جب انسان پل سرا سے گزرے گا بعض انسان پار ہو جائیں گے بعض وہاں نیچے گر جائیں گے میں پار ہوں گی یا نیچے گر جاؤں کہا نہیں پتا کہا نہیں پتا تو مجھے ان چار سوالوں کی تیاری کرنے دے میرے پاس نکاح کا ٹیم نہیں ایسی عبادت گزار ایسا اللہ کا خوف ایسا اللہ کا دیہان تو اللہ پاک کا خوف اللہ کا ڈر حقیقتاً ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے نماز پڑھنا بھی آسان ہے اس کے لئے حلال روزی کمانا بھی آسان ہے اس کے لئے جھوٹ سے بچنا بھی آسان ہے اس کے لئے سچ بولنا آسان ہے سب کچھ کرنا اس کے لئے آسان ہے جب اللہ کا در اللہ کا دیہان اللہ کا استہذار دل کے اندر ہوگا کہ مجھے اللہ پاک نے کل قیامت والے دن کھڑا کرنا ہے اور دنیا کی زندگی کا ایک ایک چیز کا مجھے حساب دینا ہے جس انسان کے دل کے اندر یہ استہذار پیدا ہو گیا اس کے لئے اللہ پاک نے فرمایا وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَانِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوَى کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا اپنی خواہشات قربان کر دی اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا دھیان اپنا استہذار دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق اطاف اللہ پاک